اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اشناو میں ہوں علی سرور آج حیدرباد میں سانے اٹھارہ اکتوبر کے حوالے سے جلسہ اہام منقض ہوا جیسے بلاول بٹوزداری صاحب نے جو خطاب کیا اور اس میں جو باتیں انہوں نے کی پروگرام کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آئینی ترامیم کی حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا ہے گودشتہ رات سے لے کر آج تک اس پر بھی ہم بات کریں گے اور کھیل کے میدان سے ایک بڑی خوش خبری اس پر بھی گفتگو ہوگی لیکن سب سے پہلے بلاول بٹوزداری صاحب کی سپیچ جو انہوں نے ایچر جلیور کی ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوے زبری صاحب سینئر تذیرکار دانشور بہت شکریہ اثر آپ کا بلاول بٹوزداری نے آج حیدرباد میں اسلامباد سے خصوص پرواز کے ذریعے پہنچے تھے اور انہوں نے جو سپیچ کی اس کی کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا آئینی عدالت کا مطالبہ ماننا پڑے گا برابری کی عدالت بنانا پڑے گی اور مسید انہوں نے کہا کہ قادی فائد عیسیٰ کو سلام بھی پیش کیا انہوں نے اسا ساتھ یہ کہا کہ سیاسی جماعتوں کے لیے آخری موقع ہے ہوش کے ناخون لیں آخری موقع ہے اب بھی ہوش کے ناخون نہ لیے تو پھر معاملات کسی اور طرف چلے جائیں گے اور یہ بھی کہا انہوں نے قادی فائد عیسیٰ نے جو کام کی ہے تاریخ میں ہمیں شاید رکھا جائے گا اور پھر یہ کہا کہ جلسے کے بعد بھی مولانا سے ملنے آخری مرتبہ ملنے آج جا رہا ہوں مولانا سے کہوں گا مان جائیں یا ان بڑوں کا بنایا ہوا جو ہمارا قانون ہے اور آئین ہے اس کو ماننے مولانا سے آخری درخواست کروں گا ابوزوشن کی حمایت کے آخری کوشش بھی آج ہی کروں گا اسلام آباد سے آئینی بینچ بنا کر ہی واپس آؤں گا مولانا سے کہوں گا پی ٹی آئی کو لا سکتے ہیں تو ساتھ لے آئیں اور آج میری پی ٹی آئی والوں سے مراقات بھی ہوئی اور میں نے ہی اجازت دلوائی محسن نکوی سے بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے حوالے سے اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں اس میں ظاہرے اقتصار کے ساتھ میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں بلاول خوٹوزاری صاحب کا یہ خطاب اور چونکہ آج سہانے اٹھار اکتوبر بھی ہے ستر بھی برسی اس پر بھی ظاہرے کیا کہیں گے نویز بری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اٹھار اکتوبر کی حوالے سے دنیا کا بدترین واقعہ جس میں سیاسی کارکنوں کی اتنی بڑی تعداد شردید زخمی اور شہید ہوئی دنیا کی تاریخ میں ہوں گے بروٹل بلکل اور اس کے بعد بھی جو لوگ ادھر موجود تھے خود میرا بھائی بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے جن سے ہمیشہ بات ہوتی ہے تو جب وہ سنتے ہیں کہ پہلے دھماکے کے بعد لوگ اس طرف بھاگے جو ٹرک تھا بی بی کا اس کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا تو جو لوگ کھڑے تھے وہ پھر اٹھتے ہوئے گئے سیکڑوں لوگ شہید ہو گئے سیکڑوں زخمی ہو گئے اس کے بعد جو جب تھما تو جو لوگ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکتے تھے پھر بھی وہ جا کے ٹرک کی طرف گئے اور بولا بی بی تو صحیح ہے بی بی کو پر ٹرک ٹرنگ کے لیے یہ محبت یہ چیزیں یہ اب آج کل کے دھمانے میں نظر نہیں آتی اتنا بارال ان شہیدوں کا دن تھا آج جو پیس پارٹی نے خواہی تحسین پیش کیا اور اسی میں پھر برال بٹو جو اسلام آباد میں مصروف تھے پھر جلسے گاہ پہنچے اور پھر انہوں نے یہ تقریر کی جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس تقریر میں سیجے کو انہوں نے خواہی تحسین پیش کیا سب ہی کر رہے ہیں سب ہی نہیں بلاوال بٹوز دارے ہیں صرف ایک پیٹے والے تنقید کر رہے ہیں مولانا فضل صاحب نے بھی کوئی تعریف نہیں کی مجھے اتنا ہونی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی تعریف کیوں کرنی چاہیے اس سے پہلے جو بھی جا جائے کوئی بولتا تھا میں ڈیم میں بیٹھا ہوا ہوں گا کوئی جا کے شہد دھونتا تھا کوئی اتنا گڑ جاتا تھا کہ ٹریفک کے جام پہ نوٹس دے لیتا تھا کوئی جو ہے اس کو پروٹوکول نہیں ملے تو اس سسپینڈ کروا دیتا تھا انہوں نے آ کے پہلے دن ہی یہ پروٹوکول سسٹم ختم کیا بولا میں آوں گا مجھے کوئی پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں ہے عام لوگوں کی طرح اور بغر پروٹوکول کے پھر اس نے لائف ٹری دفعہ شروع کیا لائف ان کیمرہ جو لوگوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی عدالت میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں اس سے پہلے وہ کبھی نہیں دیکھتے تھے بلکہ بعض دفعہ تو بعض ججو نے تو وہاں سے پریس کی ٹکر تک جنانے کو ملن کیا پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک چیز جو عدالت کی موپے ایک لنکہ داکھ جس کو انہوں نے بولا ظرفکار علی بھٹو کا کیس جس کو ہر کوئی مانتا تھا کبھی ایک ایسا قتل کا کیس جس کی کبھی بھی گوائی کسی کی عدالت میں نہیں دی گئی کہ اس کی تشریف کر کے کہ بھئی اس کی مثال وہ انہوں نے دھویا اور بلہ ہم بھی انسان ہیں فرشتہ نہیں ہم سے بھی غلطی اپنی غلطی مان کے انہوں نے اپنے آپ کو اور سپریم کورٹ کو کبار ہائی کیا اور اس پر فیصلہ سنایا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں دھردہ کیس میں اسٹرمیر اخلاف جن لوگوں نے پیسے باٹے اس پر اس نے اخلاف فیصلہ دیا فیصلہ دیا جو بڑا فیصلہ تھا اس عمل ہوا اس پر فیصلہ دینا ان کے کام ہے عمل کرانا تو پھر آپ کو پتا ہے وہ گورنمنٹ کے کام ہے انہوں نے فیصلہ دیا اپنے کلم سے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے اس قسم کے بڑے اور فیصلے ان کے کریڈٹ میں ہیں تو جب ان پہ پی ٹی آئی نے گورنمنٹ تھی ان پہ ریفرنس آیا تو انہوں نے خود اس کا فیس کیا اور اس میں سے سوچ کرو گئے تو یہ یاد رکھی جائیں گے ان ججیز میں تب نام بھی یاد نہیں آ رہے تھے میں سوچ رہا تھا جو چلے گئے جو تقریبا من سے باہر ہیں تو اس لیے اگر ان کو دیا تو اچھی بات ہے اور ایسے لوگ کی اگر ہم تعریف نہیں کرے تو غلط ہے اگر کوئی ایک آت فیصلہ کسی پرٹیکل جماعت کے خلاف چلا جاتا ہے تو در سی پر تو وہ اس کو برا کرتی ہے اور پرٹیکل فیصلے تو میں خلاف ہوں تو ججو کو مشکل ہے اچھا یہ جو تعریف آپ نے کی جو فیصلے جن کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں سب کو تعریف کرنے بھی چاہیے اور یہی وہ فیصلے ہیں ان جن کی بنیاد پر یہی لوگ لاوالکٹوزداری صاحب ہوئے ہیں نونلی کو اور وہ زور لگا رہے ہیں کہ آئینی عدالت میں بھی ان کو لے کر آئیں یہ وجہ ہے آئینی عدالت کوئی ایک جج میں تو ہوگی نہیں دو ججوں کی بہنچ بھی نہیں ہوگی تو اس کا تھوڑی پانچ جو کا فیصلہ ہوگا تو وہ اگر اس کو لانے چونے کا وزیراعظم وہ پہلے جو آئین تنمی ماری تھی تو وہ وزیراعظم کو اختیار ساتھ آپ جو آرہی ہیں بلاول پہ آرہی ہیں بلاول پہ آرہی ہیں بلاول نے جو باتیں کی خاص طور پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو انہوں نے کہا کہ جی لاسٹ ملاقات آج میری ہو رہی ہے مولانا فضل رحمان صاحب سے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی میں کوشش کروں گا ان کو بنا لیں اور یہ بھی کہا کہ جی دوسرین کی حمایت کی آخری کوشش وہ کرنے جا رہے ہیں اور واپس جو اسلامباد سے آؤں گا تو آئینی بینچ بنا کر ہی آؤں گا یہ ساری جو گفتگو کی انہوں نے اور سیاسی جماعتوں کے لیے آج جو جملہ کہا انہوں نے سیاسی جماعتوں کے لیے آخری موقع ہے ہوش کے نہ خون لیں یہ آخری موقع سے مراد کیا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی امرجنسی نافذ ہونے والی اگر یہ نئی مانین سیاسی جماعتیں بلاول بھٹو ہر گزرتے مہینے کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنا سیاسی قد بڑھاتے جا رہے ہیں اس وقت تو جو کام پرائم میسٹر کو کرنا چاہیے تھا وہ لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو کر رہے ہیں ہر پارٹی سے مل رہے ہیں ان کو کسی سے ملنے سے کوئی قبات نہیں ہے آنے سے پہلے وہ بیسٹر گوھر عیوب سے ملے اور وزیر داخلہ سے کہہ کے کل ان کی ملاقات ان سے فکس روائی اور وہ دھی بسہودہ کہ یہ لے کے جائیں اس میں آپ کی پارٹی نے جو دیئے ہیں جو آپ نے دیئے ہیں ہم نے اس میں سے بہت سارے مانو مرمان بلاول کوئی ظاہر ہے یہ کام صحبہ گیا ہے تو بلاول نہیں کرنا ہے تو صحبہ تب پہلے کسی اور کو بھی کیا تھا اس نے بڑی کوشش کی تھی ان سے ہوا نہیں ان سے ہوا نہیں ان سے ہوا نہیں تو یہ کوشش کر رہے ہیں خطلمکان تمام پارٹیوں کو لے کے متفقہ طور پر اٹھاروی تنویم کی طرح اس کو لانا چاہ رہے ہیں بارال جو انہوں نے وہ بات کی ہے اس کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جو چیز ان کو نظر آ رہی ہے جس سرکل میں وہ موف کر رہے ہیں اس میں ہم نہیں ہیں لیکن وہ وحسوس کر رہے ہیں کہ اگر یہ ناکام ہو گئی اور خدا نہ خواہتا کہ یہ گورنمنٹ کسی بھی وجہ سے گئی ادم اتمات کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے اگر یہ گورنمنٹ جاتی ہے تو پھر اگلی دوبارہ ملک میں الیکشن ہونا مشکل نظر آ رہا ہے کوئی ٹیکنک گورنمنٹ کی باتیں چل رہی ہیں کب سے آپ بھی سن رہے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں کئی لوگ شروعانی اصول بنا کے باہر ملکوں میں انصلاح کر رہے ہیں کچھ اس ملکوں میں انصلاح کر رہے ہیں تو وہ ان کا خطیہ ہے جس کا وہ کہہ رہے ہیں پولٹیکل پارٹیز نے اگر غلطی کی تو پھر وہ بہت عرصے تک غلطی کیا ہوگی گورنمنٹ کو گھر بھیجنا ہے غلطی ہوگی گورنمنٹ کو گھر بھیجنا نہیں متفقہ طور پر جو ترمیمیں وہ منظور نہیں ہوں گی وہ اگر منظور ہو جائے تو اچھا ہے نہیں ہوں گی تو پھر خطرہ موجود ہے خطرہ موجود ہے بڑی تفصیل کے آپ نے جواب دیا انیس منظوری صاحب ایک تو قادی فائد علیصہ صاحب کو سرخ سلام اور خالی تحسین پتہ نہیں کیا کچھ کی باتیں ہو رہی ہیں ظاہر عزوری صاحب نے بھی تعریفوں کو ایک پورا پلندہ بڑھ کر سنایا غیر آپ متفق ہیں یا نہیں ایک تو اس پر کمنٹ کر دیجئے دوسرا سیاسی جماعتوں کے لئے آخری موقع وہ کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہا ہے بلاولنے آخری موقع ہی ہے اگر ترمیم متفقہ نہیں ہوئی تو پھر کوئی شبی ہو سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا اور ایک طویل خطاب کے بعد آپ نے ہمیں موقع دیا بہت نوازش آتی اچھا پہلی بات یہ ہے کہ جسسس قاضی فائد عیسیٰ کے جو قصیدہ گوئی کی گئی ہے یہ جو قصیدہ گوئی کی گئی ہے یہ ذرا میں سمجھنے سے کانسر ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنا کام کرے تو اس میں قصیدہ گوئی کی کیا بات ہے اگر ہم اس نے کام کیا ہے نا اس نے اپنا کام کیا ہے اس کی ڈیوٹی ہے جس نے نہیں کی وہ غلط ہے جس نے کر دی تو اب میں یہ چاہوں کہ جناب میں اس کا قد بڑھا دوں نہیں وہ کہہ رہے نا کہ اس سے پہلے جو چیف ویسی صاحبان تھے وہ اپنے کام نہیں کر سکے دیکھئے آصف خوصہ نے پرویز مشرف کو سزا دی دی میں سمجھنے سے کانسر ہوں کہ انہوں نے جو اپنا خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے انہوں نے سزا دی خوصدہ انہوں نے بھی کسی کو سزا دی ہو وہ ایک کمیشن بناتا ہے اس حوالے سے انہوں نے بات دی اچھا چلیے ٹھیک ہے جنرل فحض کا مسئلہ ہوا تھا انہوں نے فیض آباد دھرنے کی بات کہی تو بلکل اچھی بات ہے انہوں نے فیض آباد دھرنے پہ کہا تھا لیکن جب انہی کی بینچ میں جب یہ سپریم کورٹ کے چیف جسسز بنے تو وہ فیض لکھا ہیں کہ نظر آتا ہے آپ کو اگر آپ کو کہیں ڈھونڈے سے مل جائے اگر آپ کو ڈھونڈے سے مل جائے اگر آپ کو ڈھونڈے سے مل جائے اگر آپ اپنی مرضی کا بل لانا چاہتے ہیں تو آپ دی مرضی ہیں میرے موزز نوید بھائی نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا تھوڑا سا میں اس کو وضاحت چاہتا انہوں نے کہا کہ جو کام وزیراعظم کا ہے وہ بلاول کر رہے ہیں نہیں یہ نہیں کہا جو کام ان کو سوپا گیا تھا وہ نہیں کر سکے کام سوپا گیا تھا انہوں نے کہا کہ جو وزیراعظم کو کرنا چاہیے تھا وہ بلاول کر رہے ہیں ان کا لفظ استعمال کیا آپ پہلا جملہ چک کر لیجئے آپ کو مل جائے گا اچھا چلیے بھائی اب یہ بتا دیئے کہ جو کام وزیراعظم نہیں کر سکے وہ ان کو کیوں دیا گیا ہے یا کس نے دیا ہے جب یہ بات جب یہ بات جب مولانا فضل الرحمن صاحب سے پوچھی گئی کہ بھائی آئینی تربیم کے پیشے کون ہے تو انہوں نے کہا محسن نکوی صاحب کا نام ذکر کیا انہوں نے پہلے مسکرائے وہ پھر کچھ اور لوگوں نے کچھ اور بات کہی تو پھر وہ محسن نکوی تک آگئے میرے بھائی محسن ہے کس پارٹی کے ہیں انہوں نے لکھئے ہیں پس پارٹی کے ہیں ابھی تو گو مگو کی قیفیت میں مجھ سے بتا دیجئے میرے بھائی میں ساری باتیں آپ کی ماننے کے لئے تیار ہوں آپ نے جتنی قصیدہ گوئی کی سب کچھ ماننے کے لئے تیار ہوں صحیح ہے جو صاحب کا فرمان جس شان سے آپ آئے جہاز لے کر باقاعدہ ایک اسپیشل جہاز لے کر آپ خداپ کرنے آئے اسپیشل جہاز لے کر آپ جا رہے ہیں کیا بات ہے نا تو بھائی بادشاہ سلامت ذرا سا ہمیں یہ بھی بتا دیجئے نا کہ اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا جہاز لے کر آئے اور گئے نہ وہ ظاہرے وجہاز ہیں نہ پوزیشن لیڈر ہیں میں اسی لئے میں نے خاص طور پر استعمال کیا کہ کس کا جہاز استعمال ہوا کیسے جہاز استعمال ہوا کس پر آئے ذرا سا آپ پتہ کر لیجئے نا تو آپ کو بہت ساری شیٹس مل جائیں گی میں تو کہوں گا تو پھر شکایت ہوگی یعنی فوری طور پر یہاں ایک دارس آپ بھی ظاہرے باہر سے آئے تھے تو کس کی جہاز میں آئے تھے وہ قدم آپ خود دیڈھونڈ لیجئے نا واقعی تو میں ابھی کیا بات ہوں اچھا بلاول کی اس بات پر آجائیں سیاسی جماعتوں کے لیے آخر موقع دیکھیں میں نے ساسا دیں پھر آپ کل دو منٹ میں نے بات کی دو منٹ کے میں میرے لیے ایک منٹ آپ کا ٹائم مر لگا لیجئے ایک تو میرے بھائی کہتے ہیں پندرہ کو ہو جائے گی سولہ کو ہو جائے گی سترہ کو ہو جائے گی اٹھارہ بھی گزر گئی ابھی تک ترمیم میں نے سولہ سترہ کا کہا نہیں ہے اٹھارہ بھی گزر گئی کل انیس بھی گزر جائے گی ابھی ترمیم کل کے بعد اتوار بھی آ دے گا یہ پیر کو کہیں جا کے اچھا آپ نے پیر کہہ دیا چل ہنشی بات پیر کو آئے گی تو وہ ساری چیزیں دوسرا آئینی ترمیم آئے گی دوسرا وہ جو ترمیم کا مسودہ تھا میں نے بھلا یہ چھٹ چھٹ کے بہت کٹ کٹ آ کے بٹ پٹ آ کے وہی الفاظ بولنوں جو میں نے کہتا ہے یہ بہت الگ ہو جائے گا پھر ہوگا اس طریقے سے نہیں اس طرف نہیں آئے فلالہ بتائیں جو قاضی صاحب کی تاریخ دیکھیں کہ قاضی صاحب دیکھیں جیسے ابھی آپ نے بھی وہ کسیدہ گئی کی ڈیبیو میں کامران نے سکور کیا سنٹیری مادی تھی پہلے میں سب اس کی کسیدہ پڑھیں تھے غلام کامران باقی بھی کھلاڑی تھے لیکن باقی کھلاڑوں نے اپنا کام پورا نہیں کیا تو یہ ڈیبیو میں کیا ہے انہوں نے دیکھیں میں ایک مثال دے رہا ہوں باقی کھلاڑوں نے سکور نہیں کیا اس نے کیا کسیدے پڑھے گئے باقی جو جو نے اپنا کام نہیں کیا وہ پروٹوکول میں اور عزت میں اور اس میں ان چیزوں میں لگے رہے اور انہوں نے کیا تو ان کی تعریف ہو رہی تو یہ تعریف ہونا بنتا ہے اگر کوئی کام کرے اس کی تعریف کرنا چلیے جب افتخار چودری کو ہٹایا گیا تو محترمہ بینظیر پٹو صاحبہ تین نومبر کو ان کے گھر کے بارے وہ ہٹانے کا طریقہ غلط تھا ایک سجل کو اس طرح نہیں ہٹا تھے بات تو مکمل ہوتا میں نے آپ کی بات مکمل ہونے کا میں نے بات ہی کہا صحیح ہے میں نے تو آپ نے اپنے جملہ مکمل کر لیا تھا جب آپ رک گئے ہم گئے بالکل آرام سے ہو گئے پھر ہم نے اپنا موقع دھونا ہم تو ہمیشہ پہلے کو موقع دے دیتے ہیں پھر ہم اپنی بات کرتے ہیں اچھا چلیے اس کے کچھ دن کے بعد وہی پاکستان بیوز پارٹیو سفتخار چودری کے خلاف ہو گئی ہو گئی نا پہلے ہمارا چیز تستہ ہم یہ لے کر آ رہے ہیں ہم یوں کر رہے ہیں پھر انہیں سے دریوں ڈال دی اس کے پر یہ زورسی کر آئی ہے ہم سے یہ بات آج تک کہہ رہے ہیں آج تک کہتے ہوئے آ رہے ہیں میرے بھائی یہ صرف سیاسی اپوچنٹی ہے جس سے حصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صحیح ہے بہت سارے اپنے فیصلوں کو آگے بڑھانے کے لیے قادی فائد عیسیٰ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے دونوں دروں سے سیاست کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پہلی بات مولانا سے آخری ملاقات آج کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کل پھر آئینی ترمیم آنے والی ہے اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آخری ملاقات آج کہا ہے انہوں نے کہ آج میں آخری ملاقات کرنے جا رہا ہوں علی دیکھیں آئینی ترمیم میں میں آپ کو بتا ہوں کہ سارے معاملات آج فانلائز ہو گئے تھے اور میں فیصل واؤڈا کی اس بات سے متفق ہوں کہ نمبر بھی پورے ہو نمبری بھی پورے ہیں نمبری پورے ہو نمبری پورے ہیں صحیح ہے دیکھئے آج یہ سارے معاملات تے ہونے تھے ایک اپورچنٹی ایک بہت اہم بات انہوں نے کہی ہے آپ نے جو بلاول بھٹوزداری کی بات کہی کہ جناب یہ آج اگر پولٹیکل پارٹیز کر لیتی ہیں کسی نتیجے پر تو ٹھیک ہے ونہا پھر جو انہوں نے جملہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی دو تاہی اکثریت کی طرح پھر وہ فیصلہ ہوگا یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا بات یہ ہے کہ دیکھئے دونوں طرف سے تیاری ہے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اگر یہ پولٹیکل پارٹیز کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاتی ہے تو بہت اچھی چیزیں نہیں پہنچ جاتی تو نمبری تو ہی ہیں وہ کام ہوئی جائے تو بلاول بھٹوزداری بلاول بھٹو یہ فیصل وارڈا نے کہا ہے نمبری اور نمبری والا بات تو سر کہاں سے پورے ہو گئے مولانا صاحب تک نہیں مانے کیا کہاں آپ نے وہی تو کہہ رہا ہوں اگر آج بلاول نے تقریر میں یہی کہا ہے بلاول گیرا آخری مردہ ملنے جا رہا ہوں آگے کا سنیے نا انہوں نے کہا کہ اگر آج پولٹیکل پارٹیز اگر نہیں ہو جاتی تو پھر نواز شریف کی دو تحیی والے طریقے سے پھر یہ امپلیمنٹ ہوگا سر ہوگا لیکن وہ اس کا مطلب ہے نمبر اور نمبری پورے کا مطلب تو یہ نا پھر جو غائب ہیں کوئی شکایتیں لوگ کرتے کر رہے ہیں تو ہاتھ مروڑ کے پورا ہوگا سر وہ تو ہو نہیں ہونا ہے دیکھیں میں پھر بولوں گا اور اس کے پیچھے پھر بھی ساتھ دے دیں گی سب کچھ دیکھتے ہوئے اختر مینگل مشاہدہ اختر صاحبہ مولانا فضل امان نے بھی کہہ دیا میرا بندہ غائب پھر آج بھائے غفور حدری غفور حدری صاحب فرما رہے ہیں پی ٹی آئی والے تو کہی رہے تھے بلاول بھٹو وہ کام کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں نمبر اور نسول اللہ یونکہ نون لکھ کے تعلقات بہت ساری جماعتوں سے ایسے ہیں کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں بلاول صاحب نا صرف پی ٹی آئی بلکہ بولانا سے اور ہر اس جماعت سے نمبر اور نسول اللہ صاحب جو تحریک شرائے کرتے تھے وہ اسٹیبلشمنٹیں کہنے پچھا دیتے ہیں میری بات کو آپ اس طرف دے جاتے ہیں اس طرف لے جائیں اس طرف میں ہوں کہ تمام سیاتھی جماعتوں کو ساتھ لے کے ہمارے دور میں تو تھے نہیں بولا نا آپ اپوزیشن کی سیاست کیا کرتے تھے سر اپوزیشن اس وقت اپوزیشن چیز میں مار رہی ہے وہ سب کو دیکھیں وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والی بات کرتے تھے وہ حکومت کی در جمعہ نہیں کرتے تھے شباز شریف جس طرح لے کے آنے چاہ رہے تھے رات کی تاریخی میں آپ نے کہا کہ جو کام شباز شریف کو کر رہا تھا وہ یہ کر رہے ہیں کیونکہ شباز شریف نہیں کر سکتے وہ نہ پیٹے ہی ان سے بات کرتے ہیں نہ وہ پیٹے ہی سے بات کرنے چاہتے ہیں اس نے تو آج وہ بھی حکومت میں ہوتے تھے نواب زادہ بتانی انہوں نے کس طریقے سے نواب زادہ نے سن اللہ سے کام کرنے کیا ہے میں اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہوں تمام پڑکل پانڈکل 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 پانڈ دو در باتیں کر رہے ہیں آپ بتا بھی رہے ہیں کہ وہ ڈریں سہمیں بھی ہیں بھائی لو کیوں پولٹیکلی کام کر لے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کیوں فالتو میں اگر کوئی چیز ہو رہی ہے جمہوری پسند نہیں ہے جمہوری پسند ہے تب ہی تو یہ کام کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پھر یہ ہے پھر سیادی جمعہ دیں دیکھیں پھر کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں نا کس طرح ہوگا نہ کسی کو دو چار کو اٹھا کے ہو سکتا ہے نہ پانچ چپ اٹھا کے ہو سکتا ہے پھر جو سوسائٹ جو دیار کیا گیا ہے جو ترمیم کر کے کیا گیا ہے کہ بھئی ووٹ تو کاؤنٹ ہو جائے گا لیکن یکریت ختم ہو جائے گی تو پیس تیس لوگوں کی رکدیت ختم ہو جائے گی اسمبلی سے تو اس کے بعد توازن بہت بگر جائے گا اور یہ حکومت کے پھر پیرو کر جائیں گے ترمیم تو ہو جائے گی ترمیم تو ہو جائے گی لیکن بہت ڈیمیج ہو جائے گا اس ڈیمیج سے بچانے کے لیے وہ تمام پورٹیکل پارٹی کے ایک ایک آدمی کے آپ سمجھ لیں اگر سیاسی طور پر جسے کہتا ہے سندھی میں حالا بابا آج ہو بھئی تھوڑی تھوڑی بات لگا رہے ہیں تھوڑی بات لگا رہے ہیں بہت ہمبل طریقے سے کہہ بھی مان لو آپ کی کیا چیزیں یہ بھی چلور کر لیتے ہیں وہ کی کوشش کر کے یہ کر رہے ہیں اب اس میں اگر کوئی ڈیڑی کی بچانے میں نے یہ کرنا ہی نہیں ہے پہلے یہ کرو پہلے وہ کرو پہلے اس کو رہا کرو پھر تو نہیں ہو پائی گی سر وہ تو فضل الرمان صاحب بھی نہیں مان رہے ہیں آپ سارا عمل پر ڈال دی پی ٹی آئی بھی آپ نے فضل الرمان صاحب کو مان گئے تھے اب آخر میں انہوں نے ٹویس کیا ہے اور اب مان جائیں گے مجھے لگتا ہے فضل الرمان اب آکے مان جائیں گے ان کے سارے چیزیں تو مان لی گئی ہیں تو کیوں نہیں مان رہے ہو اب وہ ان کی آخری یہ تھی کہ پی ٹی آئی کو بھی لائے جائے بلکو ٹھیک تھی اس کو بھی لائے جا رہا ہے بیسٹر گوھر سے ملاقات کی ان کی چیزیں میں ان کی بلا آپ کے مسابد میں جو یہ چیزیں تھی جو آپ کی ان کی جو آئینی کمیٹی تھی ان سے ملاقات مان لی گئی اچھی ذرا سمجھتے ہیں آپ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے بلاول کی کوشش ہے متفقہ یہ ترمیم آ جائے اس کے لیے وہ کوشش ہیں اور اس کے لیے آخری مرتبہ ملنے جا رہے ہیں مولانا صاحب سے اور وہاں کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن یہ انہوں نے کہا اسلام آس سے میں یہ تمام چیزیں کروا کری ہوں گا بلاول بھٹو زداری اگر قاضی فائدیسہ صاحب کی قصیدہ گوئی کر رہے ہیں تو ہمارے نوید بھائی کہیں بلکل کرنی چاہیے انہوں نے بتایا بھی انہوں نے بتایا بھی یہ کہ کیوں کرنی انہوں نے انہیں وجہوہات کی بنا پر تعریف ہو رہی ہے قاضی فائدیسہ کے علاوہ اگر وہ اپوڈیشن سے مل کر کوئی اپنا فارمولا بنانا چاہے تو یہ جمہوریت ہے بلاول بھٹو زداری صاحب اگر کوئی بھی قدم اٹھائیں اگر وہ موٹے تھے تو موٹا سمارٹ کتنے گول کپالے سے لگ رہے ہیں نہیں نہیں میں ایک بات میں ایک بات میں پرسنل نہیں جا رہا اگر وہ دبلے ہو گئے تو جناب وہ سمارٹ لگ رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی تھوٹ پروسس ہے نا کہ جناب بس اپنے جسے ہم سمجھیں اسے کہیں کہ بس اس نے جو کہہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے یہ تو پھر اس پر مسائل ہوتے نا نوازدہ نصر اللہ ثانی نوازدہ نصر اللہ تو نہیں ہی بن سکتے وہ نہ ہی انہوں نے اپوڈیشن کی پولیٹیکس ابھی تک اس طرح سے کی ہے جس طرح اپوڈیشن کی پولیٹیکس نے اپوڈیشن نصر اللہ نے کی ہے بات ساری ہے علی دیکھیں سارے بات کو سمجھنے کا عمل یہ ہے کہ یہ سارے معاملات تہ ہیں تہ ہیں یہ سارے معاملات تہ ہیں میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں تو پھر کیوں محنت کر رہے ہیں بلاو علی خام بخام یہ ان چیزوں پر نئی بات ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم کیا فیسلیٹ کر سکتے ہیں اس وقت مولانا صاحب کے لیے مولانا صاحب کو کیا فیسلیٹ چھونا ہے مولانا صاحب اتنے گریس فل آدمی ہیں آپ کو لگتا ہے ہوں کہ لینے دینے پر کر رہے ہوں گے دیکھیں پولیٹکس پر مشہ ڈیل ہوتی ہے اور وہ پولیٹکل ڈیل ہی ہے دیل کا مطلب ہم کیا لیں مطلب کوئی پیسےوں کی بات ہو رہی ہے کوئی جائداد کی بات ہو رہی ہے کوئی اور کوئی فائدہ ہو رہا ہے دیکھیں آپ میری بات سمجھئے مولانا صاحب ہر اس حد تک جا رہے ہیں اور بلاول پی جا رہے ہیں یہ جو سارا معاملہ جس دن یہ لوگ نواز شریف سے ملے آپ نہیں لگتا مولانا صاحب اصول ہی سیاست کر رہے ہیں اور کے حصے میں نہیں سر مسکر آ رہے ہیں آپ کوئی لگ رہا سیاست کا صرف ایک اصول ہوتا ہے کہ سیاست رہے باقی اور کوئی اصول نہیں ہوتا ہے باقی جتنے اصول ہوتا ہے دیکھیں جس دن نواز شریف کے گھر سے باہر نکلے دیکھیں جس دن نواز شریف کے پاس سے یہ لوگ نکلے اس دن ان کی مشترکہ پریس کا جو بریفنگ ہوئی اس میں آپ دیکھیں بلاول اور مولانا دونوں راضی تھے کہ ہم سب کچھ ہو گیا تینوں ایک متفق ہیں بس ہوتا ہے بار بار تبدیل ہو رہا ہے دیکھیں نا آپ میری باس نہیں دیکھیں جب تینوں ایک پر تیارتے ہیں کل بھی ہوگا پھر پٹا ہو جائے گا کوئی پھٹا پھٹا نہیں ہوگا اسی طریقے سے ترمیوں میں ترمیوں میں ایسا ہی آتی ہیں اس طرح نہیں آتی جس طرح بل لائے جاتا ہے جس طرح 29 میں ہوئی ہے اس طرح وہ نہیں ہوتی ترمیوں کی یہی طریقی کار ہوتا ہے ہر پارٹی کی بات سنی جاتی ہے کچھ ان کی لی جاتی ہے کچھ ان کی لی جاتی ہے متفقہ طور پر آئی جاتی ہے ونہاں تو پاور کا طریقہ نے بتایا پارلیمان کی خصوصی کمیٹ میں منظور جو مسعودہ ہے اس کی در تفصیلات ہیں کچھ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں مسعودہ میں جی آرٹیکل 75ے میں ترمیم تجویز کی گئی ہے جس کے مطلع کے مطابق جیف جسٹس و پاکستان کی تقروری خصوصی پارلیمانی کمیٹی کیا کرے گی آپ ذرا رکھیں گے یہ میں نے کب کہا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی جس میں پرسنٹ کے حساب سے ہر پارٹی کا لوگ موجود ہوں گے پارلیمانی کمیٹی میں سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز میں سے ایک نامزت کرے گی مسعودہ میں یہ بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تائناتی کری جیوڈیشل کمیشن کے تشکیل نو ہوگی دوبارہ بنے گا جیوڈیشل کانسل اور چیف جسٹس جیوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہوں گے سپریم کورٹ کے چار سینئر ترین ججز جیوڈیشل کمیشن کے ارکان ہوں گے جیوڈیشل کمیشن میں فاقی وزیر قانون ٹارنی جنرل پاکستان بار کانسل کے نمائندہ بھی شامل ہوگا لیکن کہ قومی اسمبلی اور سینئر سے دو دو ارکان جیوڈیشل کمیشن کے رکن ہوں گے جیوڈیشل کمیشن میں قومی اسمبلی اور سینئر سے حکومت اور پوزیشن کا ایک نمائندہ پوزیشن کا بھی ایک نمائندہ ہوگا اچھا ججز کی تائناتی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن میں ایک خاتون یا غیر مسلم رکن ہوں گے یا خاتون یا غیر مسلم سینئر میں ٹیکنو کریٹ کے گلیکشن لننے کے اہل ہونے چاہیے اور یہ بھی کہا گیا پارلیمانی کمیڈی کی شفارش پر چیف جیسس کا نام مزدی جعظم صدر مملکت کو بجوائیں گے کسی جج کے انکار کے صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لائے جائے گا اور چیف جیسس تو پاکستان کی مدت ملازمت تین سال ازبار ہوگی اور عمر کی بالائی حد پینسٹ سال مقرر کرنے کے تجویز ہے اور مطلع کی مطابق آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کہتا ہے سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایت یا ریگلریشن نہیں دے سکتی یہ اس کا کیا مطلب سو موٹو بھی نہیں لیا جا سکتا ہے سو موٹو اس طریقے سے بالکل بھی نہیں آ سکتا ہے جس طرح ماضی میں لیا جا چھبیس میں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بہتر ہیں چھپن ہیں چالیس ہیں اب پاس چلائجی مسعود میں چھبیس ترمیم شامل کی گئے نئے مسعود میں ایک بار پھر آئینی بینچ تشکیل دیننگ تجویز ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ریشنل کمیشن آئینی بینچز اور جڈجز کی تعداد کا تعیون کرے اور آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو تمام صبحوں سے مساوی جڈجز تائنات کیے جائیں گے جناب بہترین ہے میں کہتا ہوں کہ یہ مسعودہ آپ کہہیں بہترین ہے جس پیس پارٹی کا بھی اتراز تھا جس میں مولانا نے بھی اتراز کیا اب وہ کٹ کٹ آگے بچ پٹ آگے اب جو آئی ہے یہ اس میں برابری کی بنیادتہ آئی ہے چاروں صوبوں کی نماندگی بھی ہے کسی فرد واحد کی مرضی سے نہیں آئے گا سینئر موس ججوں میں سے لیا جائے گا تو اس میں میں تو کہتا ہوں کہ اب یہ بہترین ہو گئی ہے اور میں نہیں خیال اس میں کسی بھی پارٹی کو کوئی اتراز ہوگا اور ایک اور چیز اس میں جو ہے تو جو چیف جسٹس اس کا ہوگا سپریم کورٹ کا وہ اس کی سرباہی کرے گا ایسے یہ نا تو یہ چیف جسٹس اگر ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ تو نہیں ہوں گے تو ایک میرے بھائی کی یہ بھی چیز پوری ہو جائے گی ہو سکتا ہے اچھا یہ جو خراج تحسین آج پیش ہوا ہے ہمارے 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 ہم خراج تحسین جاتے ہوئے لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے اب تو اب تو یقین ہوگیا آپ کو کہ جا رہے ہیں یہ آہ کوئن رہے چھوڑ دیں لیکن جانے کا تو یقین ہوگیا مجھ کو تو اکیم ہوگیا کہ جا رہے ہیں جناب دیکھئے دلی دورست سر آپ خراج تحسین ایسے کوئن پیش کرتا ہے آپ نے یہ چھے ترامیم بتائیے چھبیس ترامیم ہے باقی بیس کہاں ہیں باقی بیس کہاں ہیں وہ بی ہیں میں پورگرام میں پڑھ کر باقی بیس کہاں سکتا کہ بلکل پارلیمانی پارلیمان کا جتنا داستہ رسول بڑھے گا بس سعودہ ظاہر سبی کو ملا ہے ہم اس کے حمایت میں تھے اس پر یہ بھی ہے کہ دوری شہریت والا اور وہ تین مہینے کے بعد اپنی وہ خالی کرے گا یہ بھی ہر پارٹی کی پرالیم لڑنے کے بعد جیت جاتا ہے اگر وہ تو تین ماہ اس کے بعد ہوں گے وہ شہریت چھوڑنے کا اہل ہوگا بہت سارے لوگوں کو رلیم مل جائے اور دوری شہریت کیوں لیتے ہیں جب یہ پرہنا پاکستان میں سیاست پاکستان میں کرنا ہے کاروبار پاکستان میں کرنا ہے کچھ تو ایسا ہے کہ جن کے پاس شہریت نہیں تھی ان کو بھی وزیر بنا دیا وہ غلط ہے اب وہ نہیں ہفائے گا ابھی تو ہوا ہوا ہے اگر ہوا ہوا ہے تو غلط ہے غلط کو تو غلط کہنا چاہیے وہ تو عمران خان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹی تو آدھے سے زیادہ وزیر وہ تھے جو انالیکٹک تھے جو مہار ملکوں سے آئے ہوئے تھے اور وہ ایسے غائب ہوئے جیسے تھے ہی نہیں تو وہ تو بہت ماضی میں غلطیاں کو صحیح کرنے کے لیے ترمیم آگے بڑھتے ہیں اچھا یہ طرح تو یہ ساری ترمیم کی بات ہو رہی ہے حکومت کو اگر ووٹ کم پڑ جائیں دو تھا یہ اکثریت نہیں ثابت کر سکتی تو پھر کہا گیا کہ جی وہ جو سکسٹی تھری اے کا قانون ہے تو پھر وہ جو انتالیس لوگ ہیں ان کے ووٹ بھی ڈلوائے جا سکتے ہیں یا پھر مقصود سنشتوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ دوبارہ گر مل جاتی ہیں حکومتی لوگوں کو انپیس وارٹی کو نون لیگ کو فضل مان صاحب کو تو پھر دورت ہی نہیں پڑے گی اتنی انتظر لے کرنے کی اسی بات چلی رہی تھی کہ مقصود سنشتوں کے کیس پر سپریم کورٹ کے اکثریتی آٹھ جیجز نے دوسری مرتبہ وضاحت جاری کی کیونکہ الیکشن کمیشن کا کہا جارہا تھا فوری طور پر ان چیزوں کو ماننے والا کیونکہ خط لکھا تھا ہماری سپیکر قوم اسمبلی نے تو اس پر فوری سیکنڈ ٹائم وضاحت جاری کیا ہے سپریم کورٹ پاکستان جب ان کو پتا چلا ہے الیکشن کمیشن میں آج فیصلہ ہونے والا ہے مقصود سنشتوں کا اور ہم نے جو بارہ جولائی کا فیصلہ دیا اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا ناظرین تو انہوں نے آج کیا کہا وہ بتاتا ہوں میں آپ مقصود سنشتوں کے کیس پر سپریم کورٹ کے اکثریتی آٹھ جیجز نے دوسری مرتبہ وضاحت جاری کر دی اور الیکشن کمیشن کے درخواست پر سپریم کورٹ سے دوسری مرتبہ وضاحت دی گئی ہے اکثریتی جیجز کے مطابق الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے بارہ جولائی کا فیصلہ غیر موثر نہیں ہو سکتا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی مادی سے اطلاق کو وجہ بنا کر فیصلہ غیر موثر نہیں ہو سکتا لہذا مختصر حکم نامے کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی جانواری ترمیم کا کوئی اثر نہیں ہوگا جناب یہ جو راستہ تھا جو گورنمنٹ کے حوالے سے کہا جارہا تھا شاید اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن ہمارے ایک میں فیصلہ کر دے اور میں مقصود رشیتیں مل جائیں دوبارہ اضاحت اسی وقت دی ہے آج سپریم کورٹ بہت بروقت اور بہت اچھا فیصلہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بار بار اضاحت کیوں دے اور یہ بیک ڈور کے دروازے بن کی ہیں تر ایک اضاحت آ تو چکی تھی یہ بار بار کیوں اضاحتیں آ رہی ہیں اس لیے کہ یہ اس کو مان نہیں رہتے آپ انہوں نے بول دیا کر آپ نے ان کو استعمال یہ بادی نظر میں یہ بول رہے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے آپ نے ووٹنگ کی تو ہم یہ ترمیم کو اڑا کے پھینک دیں گے یہ ایک طریقے میں میسیج ہے لیکن یہ آر جی جیس کی بات ہو رہی ہے قادی صاحب شامل نہیں ہے سپریم کورٹ تو شامل ہے نا تو اس کا فیصلہ مان نہیں رہے بارہ جولائی کا تو بارہ جولائی کا فیصلہ کہاں گیا بارہ جولائی کا سپریم کورٹ میں انہوں نے نہیں مانا حکومت نہیں مان رہی نا بھی تک حکومت کو مان نہیں چاہیئے میں نے آپ کو پہلے کہتا کہ فیصلہ غلط یا صحیح ہو سکتا ہے لیکن فائنل ہوتا ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ مان نہیں پڑے گا خوشی سے یا اس سے بادیل نظر میں مان نہیں پڑے گا آج کی یہ کوشش اس لیے زیادہ کوشش ہو رہی ہے کہ متفقہ طور پر آ جائے بھائی وہ بہتری علی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ جو سپریم کورٹ کے چند ججز معذرت کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں میں پارلیمان میں جو آئینی طرح امیم پیش ہو رہی ہے اس کا حمایت ہوں یا مخالفت میں ہوں وہ ایک الگ دلتا نظر ہے دیکھئے پہلی بار کی ٹائمنگ اس وقت تھی کہ جب پہلی بار ترمیم آ رہی تھی آج اس وقت ہے کہ جب آج دوسری بار ترمیم آ رہی ہے در حقیقت سپریم کورٹ کے اور پھر ایک بار جس کو آپ اس طرح کیوں نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا فیصلہ بارہ جولائی کا معانی نہیں رہے تو دوبارہ بتانا پڑھ لائے میں آپ کو پوری تفصیل سے آگا کر رہا ہوں دیکھئے جب پہلی بار وضحاتی بیان آیا اس وقت پہلی بار ترمیم ہو رہی تھی اسے ہمیں دو طریقوں سے سمجھتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے سپیکر صاحب ہیں انہوں نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا کہ چناب آپ نے جو وضحاتی بیان دیا اس پہ ہمارے پاس یہ چیز آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم ہو چکی ہے تو اس پر آپ جواب دیئے سپریم کورٹ کی ٹائمنگ بڑی کاؤنٹ ہو رہی ہے دیکھئے میں جس بات سے بار بار کہہ رہا ہوں ترمیم کی کاؤنٹ نہیں ہو رہی 25 اکتوبر کہہ دیا اسے پہلے پہلے کر لیں سر جائے نہیں دیکھئے میری بات ہے وہ ٹائمنگ آپ کو اچھی لگ رہی ہے سوٹ کرتی ہے میں دونوں کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو اصل سیچوشن بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے وہ غلط ہے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے میں خبر کا ایلیمنٹ کا کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے یہ جو اس وقت ان کے ٹائمنگ ہے یہ کاؤنٹیبل ہے دوسری بات ایک بار پھر انہوں نے ریجسٹرار جو ہیں ان کو نہیں بتایا کہ یہ فیصلہ وہ دے رہے ہیں یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک پیٹرن ہوتا ہے یہ وضاحتی بیان چاری کر رہے ہیں جیڈیز ہیں ان کو زیادہ معلوم ہے کاؤنگوں کا ججز اگر ریٹائر ہوں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں اڑ کیوں جائیں گے یہ جو آئینی طرح ہی مگر نہیں ہوئی تو ان میں سے چار ججز وہ ہیں جو کہ چیپ جسٹس بن سکتے ہیں میری بات کو سمجھئے بڑا کیسے دیں گے آپ اس کو دیکھیں نا وہ نہیں بن سکیں گے یہ اس وقت اپنی بقا کی لڑائی لڑنا ہے اس وقت سیاست ہو رہی ہے اگر آپ میری بات کو سمجھئے میں حمایت نہیں کر رہا آپ کو میں صرف اس وقت سچویشن بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آئینی طرح ہمیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دونوں طرف چل کیا رہا ہے ہمیں اس بات کو ہم ون ساری ڈوکر کہیں گے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ان جج سائبان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ یہ آئینی طرح ہم نہ آئے اچھا اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کیونکہ ان آئینی طرح ہم کے پیش ہونے سے پہلے ہی اس کے خلاف ایک پیٹیشن دائر ہوئی تھی اس سے اڑا دیا گیا صحیح بات ساری یہ ہے کہ ظاہرہ بھی آئی نہیں ہے آپ اس سے پہلے دی رہے ہیں لیکن بندیال صاحب کے زمانے میں ایسا ہوا کہ آئینی طرح آئینی تھی اس سے پہلے ہی اس کو روک دیا گیا میں آپ سے یہ احس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ججز بھی اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں کیا خطرہ ہے سر جر ان کی آپ یہ دیکھئے کہ اس فیصلے میں ان کو کر یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہی ہے سیاست ہم اس سے انکار کیوں کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں اس پہ کیوں تفسرہ نہیں کرتے جب ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ مقصوص نشطوں کے فیصلے پر عمل درامت نہ کر تو سنگین نتائج ہوں گے اس پہ کیوں بات نہیں کر رہے ہیں ایک طرح آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورڈ کا فیصلہ آخری ہوتا ہے سنگین نتائج بول رہے ہیں تو سنگین نتائج کیا ہو سکتے ہیں سنگین نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ واقعی سنگین ہوں گے جس کا کہہ خرچہ بلاوال سام نے ظاہر کیا دیکھئے یہ بات اس سے سنگین کی ہو سکتے ہیں میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے دیکھئے میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں دیکھئے دونوں طرف سے پولٹیکس ہوگی سنگین نتائج کا مسئلہ ہے بلاوال اس لیے بات کر رہے ہیں میں صرف سیاست بتانا کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھئے کل مسلم لیگ ڈون پاکستان بیو سپارٹی اور ایم کیم اور جے ایو آئی کہ وہ لوگ وہ خواتین اور وہ اقلیتی لوگ جنہیں مقصوص نشست سے مل سکتی تھی انہیں کہا گیا تھا کہ آپ اسلام آباد مہنچ جائیں میری بات کو سمجھئے جیسے یہ خبر فلیش ہوتی ہے ویسے ہی عدالتیں کھل کر ایک میٹنگ ہوتی ہے میں آپ کو بڑی کنفرم انفرمیشن دے رہا ہوں اور اس کے بعد یہ فیصلہ آج دوبارہ سے آتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس کے حمایت میں ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاللیکس دونوں طرف سے ہو رہی ہے انجام بتائیں پھر کیا ہوگا انجام وہی ہوگا جو لکھ دیا گیا وہ ویسے تو کسی اور کے لیے جملہ کہا جاتا ہے لیکن میں ثبت اتنا کہنا چاہتا ہوں آلے میں بالا میں نہیں یہاں جو لکھا ہوگا سر میں وہی کہتا ہوں کہ وہ ویسے تو کسی اور کے لیے کوٹ کیا جاتا ہے لیکن میں اپنے لئے کوٹ کر دیتا ہوں ایک تیری چاہ ہے ایک میری چاہ ہے ہوگا وہی جو میری چاہ ہے اللہ نے کیا لگ دیا سوالے سے نہیں نہیں میں اس بارے میں نہیں کہہ رہا میں آپ کو ایک جملہ کہہ اب یہ میری چاہہ کس کی ہے وہ آپ سمجھیں گے یہ اگر ہو بھی جاتا ہے وہ چونکہ بار بار کہہ رہے ہیں سنگین نتائج سنگین نتائج تو کیوں حطلہ پھر وہی ہوگا جو بلاوال کہہ رہے ہیں کیا آخری موقع ہے بھئی ٹھیک ہے نہیں کر رہے آپ تو پھر میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا اور ترمیم ہوگی اور پھر ترمیم ہوگی میرے خیر میں ترمیم مانو صرف جا رہا ہے ترمیم میں تھوڑی بہت اور عد بدل ہو کے تو یہ سنگین نتائج تو بارہ جولائی کے وہ تو دے رہے ہیں نہیں مان رہے آپ تو ٹھیک ہے بارہ جولائی کے بھی بات مان لیں گے جب ترمیم ہو جائے گی تو وہ بھی مان لیں گے مگر وہ لوگ ووٹ نہیں دے پائیں گے اور غلط دینا بھی نہیں چاہیے کسی اور جی پارٹی کے جیتے میں ووٹ کسی اور پارٹی سنے تو صحیح ترمیم ہوگی اور انہوں نے کہا جی یہ جو بارہ جولائی کا فیصلہ بیڈی آئی کو دے دیں تو ان کی سیڈیں کتنی ہو جائیں گی وہ گورنمنٹ گھننے جتنے نہیں ہو جائیں گی پھر بھی اتنے نہیں ہو جائیں گی نمبر گیم پھر بھی حکومت کے حافظ رہے گی میں کنکلوجین پر جاتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں میں جسز کازی فائز سے کو سفی کو ایسا پسند کرتا ہوں میں آپ کو بات رہا ہوں میں ایک بات دے رہا ہوں میں انہوں نے تاریفیں کیا باب کرلیں میں انہوں نے تاریف نہیں کرنا ہوں دیکھئے پارلیمنٹ کو میں ہمیشہ بالہ دست سمجھتا ہوں پاکستان ایک اسلامی جہموریہ سر ہمارا آئین بالہ دست ہے پارلیمنٹ ہو یا سپرنپورٹ آئین میں کون پارلیمنٹ آئین میں تو parlement بالا دستا میں صرف کیا عرض کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے افتخار چودری سے سلسلے کو آپ شروع کریں اس کے بعد سے لے کر اب تک صرف 5% پورا نہیں انہوں نے parlement کی بات کو رکھا ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں 100% نہیں اور جو parlement فیصلہ کر لیں پاکستان کی عوام فیصلہ کر لیں پارلیمنٹ کو تو میں کہوں گا یہ فورٹی سیون والے کمان رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بندیال صاحب نے سکسٹی تری ایک کو ختم کیا تھا اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی میں نے کہا ان کا اختیار نہیں ہے اور وہ بعد میں انہوں نے ثابت کی میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہے میں نہیں ہوتا کہ جو پارلیمنٹ پر اثر انداز ہوں اس وقت جو ججی سیاست کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ پر اثر انداز ہو رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں پارلیمنٹ جو بھی اپنا فیصلہ کرے میری بات صرف اتنی زیادہ پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو فارم سیندالیس اداری بھیج گیا وہاں سے جو مرضی مندور کرا لیں آپ ساتھ ہوں گے دیکھیں سکسٹی تری نہیں ہوں دیکھیں میری بات سنیں پارلیمنٹ کے اندر لوگ آ رہے ہیں سر کراچی میں سبھی بائیس جیتے ہیں آپ کی کہتے ہیں وہ جیتے نہیں میں پارلیمنٹ کو بالدہ سمجھ پارلیمنٹ میں ہے نا وہ بائیس وہ روکتے ہیں نا اس وقت جب اوریتی پیٹالیس ہزاریز روک دیتے ہیں اس وقت جس وقت میں جسٹس صاحب کی تعریف کر رہا تھا تو آپ ان کی آپ کو بہت ناگوار گزرا تھا آخر میں آپ نے بھی وہی بات کر دی انہوں نے آتے ساتھ پہلا کیس کونسا سن رہا تھا رول اینڈ پروسیجر کا اس کا فیصلہ کیا دیا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے ٹھیک ہے اور سومو نوٹس انہوں نے ختم کر دیا تھا اپنے اختیار خود نیچے دی دیا تھا اسی وجہ سے ہم تعریف کرتے ہیں تو برا لگتا ہے آپ جن وجہ سے تعریف کر رہے تھے وہ تعریف نہیں کہہ رہا آپ انہوں نے خود تعریف کر دی اس کی کہ رول پوزیجر میں انہوں نے پہلے مانا انہوں نے مانا کہ جی اوڈ سپریم ہے لیکن یہ فیضہ جو انہوں نے دیا تھا سر آپ دونوں کی رائے سر پروگرام میں عدالتوں سے زیادہ پارلیمنٹ وقت کی قلعہ آپ دونوں سے رائے خان صاحب سے حتمی مسعودے پر مشاورت کے لیے بلاول نے جو درخواست کی اور مندور کر لی گئی ملکات کل بیسٹر گوھر کی ہو رہی ہے آپ دونوں مختصر مختصر بتا دیجئے کیا لگتا ہے کہ خان صاحب ان حالات میں اس مسعودے پر کیا کہیں گے اپنی پارٹی کو اگر وہ ہاں کر دیتے ہیں ظاہرے متفقہ ہو جائے گی پھر تو لگتا کیا ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے دیکھیں امران خان کے بارے میں پھرڈکٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے وہ پتہ نہیں کس اس میں بیٹھا ہوگا اور اس کا مہور کیسا ہوگا اور اس نے پتہ نہیں کیا فیصلہ کرنا ہوگا بظاہر اگر اس کی جگہ میں اپنے آپ کو ڈال کے دیکھوں اس کے جوتے میں اپنے پیہ ڈال کے دیکھوں تو جو پی ٹی آئی کی تجاویز تھی اگر اس کو یہ منظور کر رہے ہیں تو ایک آج اور اپنی مردی کی ان کرا لیں ان کرا کے وہ مان لیں ساتھ ساتھ ایک دو سیاسی مطالبے بھی رکھ دیں جیسے میری بہنیں کوئی چھوڑا جائے یہ پولٹیکل فائدہ لیے جاتے ہیں کہ ہمیں سیاست کی اجازت دی جائے یہاں جلسے کرنے دیا ہے ہمیں بھی جلسے کی اجازت دی جائے مطلب یہ موقع ہے منوار سکتے ہیں اپنی بات ہے یہ منواری پتہ نہیں کیوں ونہ ہر جماعت جس کے تھوڑے ووٹ ہوتے ہیں مجبوری ہوتی ہیں اسی وقت ہی گیم کھیلا جاتا ہے اور اسے میں برا نہیں سمجھتا صحیح ہے وہ اپنی پولٹیکل نائٹسو کہتے ہیں پولٹیکل بارگین ہم جب پولٹیکل سائنس پڑھتے ہیں تو اس کے اندر میں خاص طور پر پڑھا جاتا ہے کہ پولٹیکل بارگین کیا ہوتا ہے ہمیں کب تک پولٹیکل بارگین کرنا عمران خان کا پہلا رد عمل یہ ہوگا اس کی نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا بالکل وہ کوئی آئینی طرح ہم کی بات نہیں کریں گے وہ اس کی بات کریں گے مجھے کیسے آپ ریلیف دیں گے اور مجھے کیسے آپ باہر نکالیں گے سب سے مین پوئنٹ عمران خان کی تھاٹ پروسس کے مطابق اس آئینی ترامیم کے لیے وہ اپروول کی طرف نہیں جائیں گے وہ کہیں گے وہ کہیں گے کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں اس کے بدلے آپ کیا دے رہے ہیں اور میرے خیال کہ اس وقت موجودہ حکومت یعنی بلاول بٹوزداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے پاس کوئی ایسا پیکیج ہے کہ جسے وہ لے کر چاہے اور وہ کہیں کہ ہاں جی چھیک ہے صحیح ہے کیا وہ دیمانٹ تو سامنے رکھ سکتے نا اپنے کے بیسے گوھر سے کہیں بھر یہی چیزیں بولتے ہیں انہوں کو میں وہی کہہ رہا ہوں نا وہ اپنی پرٹیکل بارگین کریں گے لیکن وہ آئینی ترامیم کا حصہ نہیں ہوگی وہ حصہ ہوں گی اس چیز کا کہ جناب ہمیں آگے کتنا شوٹ مل سکتی ہے لیکن آپ جسٹس منصور کا نوٹیفکین پہلے جاری کر رہے ہیں اور گارمنٹ میں اس پوزیشن میں ہے کیونکہ وہ تو منصور کا نام ہی سننا نہیں جا رہے تو یہ ایک مشکل شرط رکھ سکتے ہیں اس پر بارگین ہو سکتی ہے کہ چلو بھئی یہ تو مولانا صاحب کہنے سے نہیں ماننے گارمنٹ تو یہ ایک مشکل شرط رکھ سکتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد میں ان کو پولٹیکل رلیف نہیں ملے گا باقی بات ہوں اگر پولٹیکل رلیف چاہیے جلسوں کی اجازت یہ ہو سکتا اس وقت وہ بھی کچھ نہیں ہوگئے پولٹیکل رلیف چاہیے تو پولٹیکل رلیف لینے اپنا رلیف کیا ماننے گا چھوڑ دیں مجھے اسٹابلشمنٹ سے بارگین یہ تو پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اسٹابلشمنٹ سے بارگین سرے ہو سکتا ہے ایسے کیا دیکھیں وہ جو گورنمنٹ کیوں کرنے دے کی بارگین ان کو یہ بتایا بارگین ان کے سر پر تہلوار بننے کے لٹک رہا ہے وہ کیسے بارگین نہیں ہوگا جو ہو جو بھی رنمہ ماضی میں وزیر آدم وزراء جو جیل گئے ہیں وہ پولٹیکل بارگین کر کے باہر آئے ہیں ان سے بارگیں ہیں دیکھیں نو مائی نہیں تھا ان کے پاس وہی نو مائی نہیں تھا ان کے پاس اس کسی کا کوئی بھاری تھا کسی کے پاس عذstanفقار کا تھا کسی کے پاس جہاز کو اغوا کرنے کا تھا کسی کے پاس وہ مشرف صاحب نے نواز شریف پہ لگا دیا تھا کہ انہوں نے اجاز اقواہ کر لیا تو کسی نے غداری کا لگا دیا تھا تو اس کسیم کے چیزیں کر کے جیل لال دیتے تھے ہمیں اندر میں بلکل دیوار سے لگا دیا گیا ہے ان سے ملکاتے تک مند ہیں یہ بہترین موقع ان کو ریلیف حاصل کرنے کے لیے اچھا جی ایک دو انٹریشنل خبریں شامل کرتے ہیں ایک خبر بھارت سے اور یہ بڑی اہم خبر ہے خبر اہم اس لیے ہے کہ قانون اندہ ہوتا ہے انڈیا میں اب بھارت سے سپریم کورٹ میں انصاف کی جو علامت ہے جس میں ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے اور آنکھوں پٹی ہوتی اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جب قانون اب اندہ نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں انصاف کے علامت سے منصوب نیا مجسمہ انہوں نے نصب کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو یہ قانون اندہ ہوتا ہے آنکھیں ہوتی ہیں ان کی وہ بھی دیکھتے ہیں اور جو امن جو عدالتوں کے باہر نصب مجسمے ہوتے ہیں اس کے حوالے میں ترازو ہوتا ہے آنکھوں میں پٹی بندی ہوتی جو اس بات کی انشان نہیں کرتی یہ قانون اندہ ہوتا ہے امیر غریب فرق نہیں کرتا وہ داہرے قانون دیکھتا ہی نہیں ہے امیر آیا غریب آیا ہمارے ہاتھ تو پتہ نہیں میں ایک ہر پٹی شاہ رہے نہیں بھارت میں اب جا کے انہوں نے سپریم کورٹ میں لگی ہوئی پرانے مجسموں کو تفیل کرتیا ہے پرانے مجسمے میں لیڈی جسٹس کے آنکھوں پر پٹی بندے ہوتی تھی نئے مجسمے آنکھوں پر بغیر پٹی بندے اور ہاتھ میں ترازو لیے انصاف کے علامت خاتون لیڈی جسٹس کا مجسمہ عدالت میں نصب کیا گیا سر کیا کہیں گے یہ پرانی روایت کو ختم کیا ہے انہوں نے اور لیڈی جسٹس کا ترازو تھا میں جو مجسمہ ہے وہ انہوں نے وہ ہٹا دیا کہ یہ نہیں کانون اندھا نہیں ہوتا دیکھ سکتا ہے دیکھیں پورے دنیا میں ہی یہی میں نے تو رازو دیکھا یہی آنکھوں پٹی نہیں دیکھی جہاں جہاں بھی گیا عدالتوں میں جہاں بھی موقع ملا ہمارے تو پٹی گیا سر ہمارے کے امریکہ میں بھی ہے برڈش میں بھی ہے ہمارے تو عوام کے بھی ہے لیکن انڈیا میں شاید باقی کانون جو ہے نا اندھا ہوتا ہے اب جو ہے وہ آنکھوالا ہوں گیا ان کو الگ نظر آ رہے ہیں ہاں ہندو ہمارے بھائی ہیں باقی سارے جو ہے نا یہ سارے مسلمان ہیں جو کرنا انگل کر رہے ہیں جو مسئلہ نہیں ہندوستان میں ہیں یہ تو ان کو نے اپنے اپنے اوپر سے جو نا وہ پردہ اٹھا دیا کہ اب ہمارا قانون یہ ہے بھائی ہم دیکھیں گے چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ جہاں ہم چاہیں گے جو چیت کرے گے کارور کی آنکھیں ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ اپنے ہندو بھائی ہیں ان کی وہ کرو ہوتا ہے نا تب ایک شبی بنائی جاتی ہے اور اس میں یہ نہیں وہ جملے چینڈ ہو گئے نا کانون اندہ ہوتا ہے نہیں کانون اندہ ہوتا ہوتا تو ایک گانے سے لیا گیا تھا بیرال کانون کا مطلب نہیں وہ پٹی بننی ہوئی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پٹی بننے کا میں آپ کو جیفریشن بتا دوں کہ کانون ثبوتوں پہ چلتا ہے جذباتوں پہ نہیں کسی کو دیکھ کے نہیں کانون ثبوتوں کے بنیاد پہ فیتلے کرتا ہے تمام ثبوت آپ نے سرا کانون میں سن کے فیتلے کرتا تھا آنکھوں پہ پٹی ہوتا تھا وہ جو ان کے ثبوت ہوتے ہیں اس کو دہا ثبوتوں کے بنیاد پہ فیتلے کرتا ہے نہ کہ کوئی سی وہ بیرال انہوں نے اس کی دیفنیشن ہی کچھ اور کر دیا وہ مشہور کہنا تھا نا ہے کانون اندہ کانون تو انہوں نے اس سے لے لیا اس سے لیا تھا اچھی بات ہے یہ بری بات ہے ہر ایک کے اپنی طریف ہے اگر کوئی کسی مجسمے کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے اس کی مرضی اصل معاملہ تو یہ ہوتا ہے دیکھیں ایک مسئلہ یہی ہے کہ ہماری عدلیہ کو آٹ کا نہیں پتا اور پارلیمنٹ کا نہیں پتا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے یہ پاکستان کی ہو یا انڈیا کی ہو اچھا جی ایک اور نیشنل خبر یہیہ سوار غاسموں سے للتے ہوئے ہیرو کی طرح شہید حماس نے یہیہ سوار کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ حماس کے پانچ میں سے چار سربراہان اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے کیا کہیں گے دیکھیں جنگ ہے جنگ میں شہادت نوش کی ہے دونوں بھائیوں نے کیسے پر ان کے بھائی بھی شہید ہو چکے اور بڑی فلسطینیوں کے لیے بڑی عظیم جدوجہت رہی ان کی بڑی لڑکپن سے ہی ہے انہوں نے جدوجہت کی اور تشویش کی بات یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک سربراہ ان کے جا رہے ہیں اب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی ان کوئی ایسی مقبر ہے اور اسرائیل کے بعد ٹیکنالوجی کی انتہا ہے تو ان کو یا تو کوئی سربراہ نہیں کرنا چاہیے یا اس کا نام نہیں ایک مسٹر ایکس رکھ دیا جایا یا وائی رکھ دیا جایا جو بھی رکھا جائے اب آگے کے لیے منظر آم پر نہ آئے گا منظر آم پر نہ آئے بھی تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ مسلمان اتنے کمزور ہیں جب چاہے اسرائیل کچھ بھی کر سکتا ہے یہ تو ہو ہی رہے کیونکہ مسلمان کمزور نہیں بیچار فلسطینی نحت فلسطینی کمزور ہیں مسلمان تو سارے ملکوں میں بڑی بڑی طاقتور ہیں لیکن ان کا ساتھ کوئی نہیں دی رہا ہے ساتھ کوئی نہیں دی رہا ہے کمزور نہیں ہے آپ کوئی اور جملہ آگے ہیں ان کا ساتھ نہیں دی رہے یہ مسئلہ سے کام کر رہے ہیں مفات پرست ہو گئے ہیں اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں اور انقریب پھر اس طرح ہر گھر میں آگے لگتی ہے وہی والی بات ہے اب ایران بھی شامل ہو گیا اگر کوئی ایران پر اٹیک کیا جو اب تک کہ نہیں کیا ہے اگر اٹیک کیا تو اور بہت سارے ملک شامل ہو جائیں کہ ہمارے بورڈر پر آ جائے گی جنگ تو ان کی فلسطینیوں کی کھول کے ہر طریقے سے حمایت کرنی چاہیے اور کیا کہیں گے ریس مندوری تار شعادت نوش کی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ سیکیورٹی لیپس ہے مسانسل ہوتا آ رہا ہے سیکیورٹی لیپس کہیں یا ان کو کہیں کہ جی ان کی اتنی زیادہ انٹیلیجنس ہیں وہ کسی کو نہیں چھوڑ سکتے کہیں بھی کوئی ہو ان کے حضروں میں دیکھیں وہ تو کہہ رہے نا ہمیں ایران کے چپے چپے سے ہم واقف ہیں وہ تو کھلا اقوام متحدہ کے اجلاس کے اندر کہہ رہے ہیں افوانستان میں ڈرون حملے پاکستان میں دنیا مہر میں بندماسی ہیں وہ کسی بگ بھی کہیں پر بھی کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں معاملہ کیا ہے کہ اس وقت حضر اللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اب آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کر دیکھیں اس میں قادرہ رہا ہے کہ کسی وقت بھی آیت اللہ خامنائی کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں یہ بڑا اشارہ ہے اس لئے انڈرگراؤنڈ کیا گیا وہ اس لئے اس لئے انڈرگراؤنڈ کیا گیا تو وہ باقیتہ اشارہ دے رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہوگی دیکھیں ایران کے حملوں کے بعد ایران نے جب اب اپنا حملے کیے اس کے بعد سے مسلسل خاموشی ازرائیل کی طرف اور بار بار ایران پہ نہیں ہو رہے لیکن دنیا بھر میں جب ماشی ازرائیل وہ جس طرح کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بڑا اٹیک کریں گے اب یہ بڑا اٹیک ان کا کسی خاص ٹارگٹ کی طرف ہوتا ہے یا ایک کلیکٹیو بڑا اٹیک کرتا ہے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کسی غلطی کا اور یہ میرا خیال سے کوئی خاص ٹارگٹ کریں گے خاص ٹارگٹ کریں گے اچھا جی جہاں ہم نے اتنی باتیں کی اب ذرا سا اس طرف ہی آجائیے کہ پاکستان میں تو اس وقت جو حالات ہیں سب کے سامنے ہیں لیکن خوشخبر یہ ہے کہ ملدان میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان نے انگلینڈ کو ایک سو باون رن سے شکست دے کر دی میچوں کے سیریز ایک ایک سے برابر کر دی ہے ملدان کے انٹرنیشنل سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ پہ انگلینڈ نے چوتھے روز کے کھیل کا آغاز دو وقت کے نقصان چھتیس رن پر دو وقت کے نقصان شروع کیا سائج خان نے ایک رن کی اضافہ پر رہی اور ان کے خلالیں کو پاولین راحت دکھانا شروع کر دی اور انگلینڈ کی ٹیم بڑے اپنی سی کوششتوں کی لیکن پاکستانی دونوں سپینرز نے جو ہے وہ ایک نچلنے دی اور پاکستان نے پہلے انگلینڈ میں تین سٹیس رن سکور کیے تھے جس کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم پیچتر رنس کے خسارے کے ساتھ اسے کامرنس پر آوٹ ہو گئی تھی دوسرے انگلینڈ میں پاکستان کے ٹیم دو سو اکیس رنس بنا سکی تھی جبکہ انگلینڈ کو جیت کے لیے دو سو ستانوے کا حدف دیا تھا اور ایک بڑی جناب بہترین قسم کی وکٹری پاکستان کے حصے میں آئی ہے کیا کہیں گے واقعی ایک عظیم فتح ہے اور اس کے پیچھے جو آپ نے پہلی دفعہ آٹھ گیارہ ٹیسٹوں کے بعد ہوم گراؤن پر جو ہے اپنی مطلب کی وکٹ بنائی اپنے مطلب کی ٹیم لی یاری دوستیاں ایک طرف رکھے اور پانچ کھلاڑی نئے انٹر کی اور آپ دیکھ لیں انہی پانچ کھلاڑیوں نے اس میچ میں فرق ڈالا ہے چوالیس ماہ بعد ہم ہوم گراؤن پر جیتے ہیں وہ جس نے ڈیبیو کیا ہوتا ہے سینچری ماری یہ ان دونوں اسپنروں نے ساجی نومان دونوں بہتری انہوں نے بولنگ کی اور آپ کی آپ کو فتح دلائی ایک ساتھ آٹھ ٹیسٹ مسلسل ہارنے کے بعد مگر اب سوالیاں نشانے لوگوں نے بہت بڑا کھڑا کر دیا اس سیلیشن کمیٹی نے جس کی وجہ سے ہم ساتھ سے آٹھ ٹیسٹ مسلسل ہارے ہیں کیا یہ پہلے نہیں کر سکتے تھے پاکستان کے پاس موجود بیس اسپنر کی جوڑی جو پہلے بھی ٹیسٹ کی دمائیں دے گی کیوں باہر تھی اور اب کیوں آئے ہیں اب انہوں نے ساری وکٹیٹوں ان دونوں نے مل کے لیے ہیں اور آپ نے وکٹ کیوں فلٹ بنا کے ان کو دے دی تھی جب آپ کو اسپنر تھے اور وہ اسپنر کو اچھا نہیں کھیلتے تو آپ نے فاس باروں کو لے لیا اور وکٹ بیڈٹ بنا دی تو یہ سارے سوالات ہیں اب ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے کہ یہ جو اتنے ٹیسٹ ہم آ رہے ہیں اور اب اس ٹیم کو برکار رکھنے چاہیے اور تیسری ٹیسٹ کیلئے کیا کہیں گے اب اسی وکٹ ہونی چاہیے پنڈی میں ہمیں اسپنر وکٹ بنانی چاہیے اسی قسم کی ایسا ٹریک ہو اور آپ زیادہ ایک آلی تبدیلی کریں اگر کریں ضرورت ہو تو اسی جو وننگ کمیشن اس کو برکار رکھیں کیا کہیں گے جناب میں تو ہمیشہ سے نئے خون اور نئے چیزوں کا حمایتی رہا ہوں اور میں نے تو بابا رازم جیسے بھت کو بھی کہا تھا کہ جناب ہم بھت کی پوجہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم بھت شکن لوگ ہیں تو ظاہر ہے جو پرفارم نہیں کر رہا گھر جائے جو پرفارمرز ہیں ان کو لائے جائے نیپوٹیزم ختم ہونا چاہیے اور اگر آپ کریں گے تو ہمیشہ کامیابی ملے گی کامیابی نہیں ملے گی نیپوٹیزم کریں گے تو جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جن کے ٹیلنٹ موجود ہے جو فارم ہیں ان کو سامنے لائیے اور بہت اچھا ہے پوری پکانک ہو بہت مبارک ہو اور جاتے آتے ایک انٹرنیلمنٹ کی خواہ پاکستانی ادھاکارہ ہیں سروت کلانی جو کہ آج کل ایک ٹی پر ماننگ شو بھی کر رہی ہیں اور ٹی وی ظاہر ہے آپ خاص طور پر جانتے ہیں سروت کلانی معروف ادھاکارہ ہیں اور ان کو ڈاکٹر بھی ہیں ادھاکار بھی ہیں ان کے فادس ہیں تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ دونوں ہی تجربہ کار بھی ہیں اور ظاہر آپ دونوں سے زیادہ میرے نہیں خیال کہ ہمارے اس ٹیلیو جن پر کوئی اتنا ذہین آدمی ہیں سروت انہوں نے یہ کہا ہے کہ شادی کی جو عمر ہے اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے اور نوجوانوں کو انہوں نے مشورہ بھی دیا ہے وہ کہتے ہیں جی شادی کے صحیح عمر جو ہوتی کسی نوجوان کے لیے وہ بیس سال نہیں ہوتی بیس سال میں نوجوان شادی نہ کریں بلکہ جب تیس سال ان کی عمر ہو جائے تب وہ شادی کریں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نوجوان ان کو بیس سال میں شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے تیس سال تک کہ جب ہو جائیں پھر ان کو شادی کرنی چاہیے پھر بہت ساری چیز ان کو سویمی آنا شروع ہو جاتی ہیں بیس سال میں تو ظاہر ہے کیونکہ یہ ان کی اپنی رائے ہے تیس سال میں بہت لیٹ ہو جاتی ہے وہ نوجوان رہتا ہے میں نوجوان نہیں رہتا جوان ہو جاتا ہے میرے خال میں تیس سال کی بہتن عمر ہوتی ہے شادی کے لئے لڑکیوں کے لئے بھی اور لڑکوں کے لئے بھی لڑکوں کے ایک دو تین سال آگے بھی کرنے لڑکیوں کے لئے بیس سے تیس سال بہتے ہیں شادی کے لئے اور اس نے اپنے inception کمپیٹ کرنے میچور نہیں ہوگی نا نہیں کیوں نہیں ہوتی وہ تئیس سال کی لڑکی مہچور نہیں ہوتی ماسٹر کر چکی ہوتی ہے مہچور happier کالی کامیت مقام آیا کے کامیت میاٹی کام گریジوشن کی ڈگری ہوتی ہے اس کے بعد ایک مہچر ڈگری ہوتی ہے تئیس سال میں اگر لڑکی مچور ہے اور اس کو کوئی اچھا اندازہ کیسی ہو دھسر مچور کا مچور ہوں ہو جاتا ہے لڑکیان عام طور پر پہلے ہو جاتی ہیں لڑکی Requ yes میں تو نہیں ہوں پچیس سے اٹھائیس سال کے درمیان شادی اس کے بعد وہ کرے گا اس کے بعد کوئی مرد شادی کرے تو کوئی بات کوئی حد نہیں چالیس سال میں بھی کرتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں میں پہلے اسٹیبل ہو جاؤں اپنا گھر لے لوں پھر کر لوں اور جب وہ چالیس سال کی ہو جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ اگر میں جی بھیج سائی کی لڑکی مل جائے تو اپنی سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں اور پھر آگے جا کے فرلم میں ان کے بعد اتفاق کر رہے ہیں آپ میں ان کے بعد اتفاق نہیں کر رہا میں بیچ میں لیا رہا ہوں تیس سال دو سن سال کم مل رہے ہیں اور بوائز میں بھی اگر اٹھائیس میرے خانم میں شبیس اٹھائیس سال کی بیسٹ ایج اگر جب ہو تو ہو لیکن بیسٹ ایج اگر آپ کہیں گے تو یہ ہے کراچی میں تو سر نوجوان نوکریہ نہیں ملتی پچیس تیس سال تو اس میں گزر جائیں گے بیچارے کے بیسٹ ایج تو گزر جائے گی بکوز بیری صاحب کے آپ کو بھی بیسٹ ایج یہ لگتی ہے میرے خالصہ یہ پرکام پرانی یہ بیال بھٹوز داری صاحب نے دیکھا نہیں دیکھا اچھ تیس سال کے ہو گئے ہیں وہ تو آپ نے تو بیسٹ ایج گزار دی ان کی دیکھیں یہ اس کا سوال تو انہوں نے کئی دفعہ جواب دیا اور آخری جواب تو بڑا مزا آیا میری شادی میری مردی پولڈیکل لیڈر ہے ایک پولڈیکل لیڈر آپ کی سمجھ کیا ہے آپ کی بھی زیادہ رہی شادی شدہ ہیں آپ سمجھے آتا ہے آپ کو کہ تیس سال کیوں یہ کرنی چاہیے تھی آپ کی تیس سال سے پہلے ہوگی نا آپ کی شادی دیکھیں ایک تو پاکستان کے آئین کے مطابق اٹھارہ سال اور آپ کی سر میری تو پچھے سال میں ہوگی آئین کے مطابق تو اٹھارہ سال سے اوپر شادی ہوئی شاہی ہے لیکن ایک ہمارے ہاں لڑکیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ علی کہ ہمارے ہاں پر لڑکیوں کو بہت سمجھتے ہوئے اٹھارہ سال سے پہلے چودہ اور ست سال اسلامی آباد آجائے گی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں ایک تو اول یہ کہ وہ ایج کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جو پاکستان کے آئین میں ترجم دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا ہے میچورٹی کا بات یہ یہ بھی تو دیکھیں یہ کیا میچورٹی چلیں آپ بتائیں دیکھیں اس طرح تو آپ ریحام خان پہ بھی کہ سکتے ہیں خان صاحب ریحام خان صاحب اچھا یہ کون سے ایج تھی خان صاحب کی شادی کی سے ریحام خان صاحب بیسٹ میں نہیں تھی نائس پہ نہیں تھی کیا رہ گئی تھی دیکھیں دوسری شادی کی کوئی ایج نہیں ہو دوسری شادی آپ اور تیسری تیسری کی تو آپ کبھی بھی کر سکتے ستر سال کی منہ بھی کر سکتے لوگوں نے کی یہ وہ نہیں ہے پہلی شادی کی ایج کی میں بتا رہا ہوں لڑکیوں کے لیے یہ ہے کہ بیسٹ سے پچیس سال ہو جائے تو بیسٹ ایج وصف تو جب اچھا ہشتہ آ جائے اور لڑکوں کے لیے اٹھائی سے تیس سال پچیس سے تیس سال جسوں کو محشور ہو جائے سیٹل ہو جائے تھوڑا بہت بھی سیٹل ہو جائے تو اس کو کر لینی چاہیے بیسٹ ایج یہ نہیں خان صاحب بھی گزور چکی تھی جب شادی کی بیہلے سال کے لیے آپ نے نہیں بتایا بیسٹ ایج کیا ہے کوئی نیڈی فائنوں سے پرس آپ کی شادی کسی ایج میں ہوئی تھی پھر آپ مجھے تو چھوڑ گیا میں کہنا چاہتا شادی کی ایج بتانا تو مجھے نہیں ہے یہ بھی مانا کر دے بیسٹ ایج میں ہوئی تھی بیسٹ ایج میں ہوئی تھی بیسٹ ایج میں ہوئی تھی اچھا میچورٹی کی جو بات تو ہو رہی ہے یہ درست ہے کہ ماسٹرز لڑکی نے کر لیا تو میشور ہو گئی دیکھیں علیہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے پہلی بات تو یہ نمبر دون دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ ہم جو شہری زندگی گزارتے ہیں اس پر ایک سب سے بڑا مسئلہ فائننشل ہوتا ہے کیا لڑکے کے پاس ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہے نہیں ہے فائننشل ہی وہ کتنا سٹرونگ ہے یہ باتیں کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ آپ کا گھر نہیں ہے تو پھر نہ کریں شادی بلکل کاؤنٹ ہوتی ہے آپ نے بھی آپ تو تھا گھر لیکن نہیں یہ بچارہ وہ شادی نہ کرے یہ ہوتا ہے اللہ تعاق مسلمان ہے ہمیں اللہ پہت اتھکاد ہونا چاہیے ہر آنے والا دنیا میں اپنی قسمت لے کر آتا ہے اور آپ اس ویے سے شادی نہیں کریں گے آپ کا اپنا گھر نہیں ہے تو پھر تو کسی کی شادی کتنے پر سے لوگ کے پاس یہ پھر لوجیکل بات تو نہیں یہ دنیا میں نہیں ہوگی بہت ساری لوگ رینڈ پہ رہ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں شہری زندگی اسی لئے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے شہری زندگی گاؤں میں تو یہ پرابلمز ہی نہیں ہے یہ پرابلم نہیں ہے لیکن شہری پرابلم ہے یہ شہر میں مسئلہ ہوتا ہے اتنی ازادگر دونے ملکے کم آتے ہیں نہیں اس کے بعد نقصان ہوتا ہے دیکھئے کیونکہ جس ایج میں ان کے پاس تھوڑے سے پیسے ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو عالی تعلیم دلا سکے وہ نہیں دلا پاتے وہ گھر کا کرایا فوڈ کریں یا چیزیں فوڈ کریں یہ آپ اس شہر کا ایک سروے کروائی ہے اور یہ ایک مشکل عمل ہے مشکل عمل ہے بہت شکریہ آپ دونوں میرے مہمانوں کا اور کل کا دن پھر بہت اہم ہے کیونکہ آج ترمیم پیش نہیں ہو سکیں مسعودہ سامنے آ چکا کل کا جوہمارا پرگرام ہوگا تو امید یہی ہے کہ کل تک ترمیم آ چکی ہوں گی خان صاحب کو فیصلہ بھی آ چکا ہوگا اور بہت ساری سیزیں تیہ ہو چکی ہوں گی آخری ملاقات بلاول بھٹو دزاری صاحب کی مولانا صاحب سے ہو چکی ہوگی تو بہت ساری خبروں کے ساتھ کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنے بہت خیال رکھیے گا ہمیں دیئے اجازت مولانا کے بعد